آپ دیکھ رہے ہیں ایون نوشہ راہ ویڈیا پر میں محترم اقبال اشکر صاحب سے گزاریش کر رہا ہوں کہ وہ آئیں اور اپنی غزلوں سے اپنی نظموں سے آپ حضر آپ کو مستقیص فرمائیں اقبال اشکر جو دہلی سے تشریف لائے ہیں ایک بڑا نام شائرے کی دنیا کا غزل لگل گئی شائرے کی نظامت جو ہے وہ دنیا کے جو بہت خطرناک ترین کام ہے ان میں سے ایک ہے اس سے شائری بڑی متاثر ہوتی ہے اور شعری شخصیت بھی خطرے میں پڑ جاتی ہے پارائل چکے میں اقتدار میں نظم پڑ چکا ہوں اور بہت شاندار مشاعرہ ہو بھی چکا ہے لیکن پھر بھی آپ کے سننے والے بہت زیادہ ہیں تو میں کچھ شیر سنا دیتا ہوں آپ کو ملاحظہ فرمائے ایک مطلع سنیئے جو ادھر حالات اس پینڈیمک کی وجہ سے جو جن کیفیات سے اور جن آلام سے انسان گزرا ہے تو ایک کیفیت ہے بہراج میں نظم ہو گئی حلیم بھائی جعوید بھائی ارشاد فرمائے بھائی عرض کرداؤں کہ کاش ایسا کوئی سجدہ بھی جبی تک پہنچے کاش ایسا کوئی سجدہ بھی جبی تک پہنچے جس کے جذبے کی طلب عرش بری تک پہنچے کاش ایسا کوئی سجدہ بھی جبی تک پہنچے جس کے سجدے کی طلب عرش بری تک پہنچے ایک شیر اور ہے وہ بھی کچھ ایسی کیفیت ہے کیونکہ انسان بہت ہی خلوص سے اگر کوئی گفتگو کرتا ہے تو وہ خدا کے ساتھ کرتا ہے اس سے زیادہ مخلصانہ گفتگو انسان نہیں کرتا کسی سے عرض کرتا ہوں کہ میں اٹھ گیا ہوں مسلے سے کچھ بھی مانگے بغیر ہو 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 کیا کہنے میں اٹھ گیا ہوں مسلے سے کچھ بھی مانگے بغیر مجھے لگا کہ یہ آنسو دعا سے بہتر ہے میں اٹھ گیا ہوں مسلے سے کچھ بھی مانگے بغیر مجھے لگا کہ یہ آنسو دعا سے بہتر ہے کیا کہنے بھا 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 تمہات فرمائے یہ ہلوے پرانٹھے نے بھی ساب بڑی دھوم بچا رکھی ہے ایک شائر ہے شائر نے بڑی دھوم بچا رکھی ہے اس پرانٹھے نے بڑی دھوم بچا رکھی ہے بہر آجاو تو تازہ تم ہوگا ہے کھالی ہلوے پرانٹھا بیٹ جاؤ یہ تو صبح تک بہر خانے چھوڑنے والے ہیں یہ تو بہت تارہ دم ہے بہت بہت رکھا چھوڑے ہیں جی جی میں پھلتا ہوں یہ اصل میں بچوں نے پیچھے سے اعلان کر دیا ماشاءاللہ یہ سب اونسو کا مستقبل ہے یہ کر رہا تھا میں اٹھ گیا ہوں مسلے سے کچھ بھی مانگے بگائے مجھے لگا کہ یہاں سور دعا سے بہتر ہے کیا کہنے بہار سے آجاتی ہے تمہارے آنے دنے کیا ہے بلکل ایسا لگا جائے کہ پھول کے لئے ماشاء اللہ بچے خیر زندہ دلی سے ستا ہے نظم پڑھنا چاہتا ہوں نوجوانوں کے لئے ہے نظم اور یہ نظم میں نے اپنے بیٹوں کے لئے کہی تھی لیکن میرے پاس بچی کا فون آیا دلی میں میور بیہار اس نے کہی سے نمبر لیا میرا اس سے کہا کہ کیا ہم تمہارے بچے نہیں ملتا وہاں پڑھنے یہ لڑکوں کے لئے کہوں کہا آپ نے ہم بھی تو بچے ہیں آپ کے تو پھر مجھے اس میں میں تبدیلی کرنی پڑھیں شروع میں یہ دا میرے بیٹوں میری انگلی نہ پکڑھنے لیکن پھر میں نے اس کا انبس روزہ بسی کیا اور نظم ایسے شروع ہوتی ہے روزہ عابید بھائی پلیز پانچ سات میلٹ سے میرے بچوں میری انگلی نہ پکڑھنے میری اینک سے دنیا کو نہ دے گھنے میرے نقش قدم پہ خواب ڈالو میرے رستوں سے رستا مت نکالو محبت کی الگ تفسیر لکھو بلندی کی نئی تعبیر لکھو میرے بچوں میری انگلی نہ پکڑھو میری اینک سے دنیا کو نہ دیکھو میرے نقش قدم پہ خواب ڈالو میرے رستوں سے رستا مت نکالو محبت کی الگ تفسیر لکھو بلندی کی نئی تعبیر لکھو میری خواہش ہے تو مجھے کر دکھاؤ چلو رفتار کچھ اپنی بڑھاؤ پچھڑنے کا بہانہ چاہتا ہوں اسی میں جیت پوشیدہ ہے میری میں تم سے ہار جانا چاہتا ہوں کیا کہنے کیا کہنے باب 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 شکریہ میرا آنایا کامیاب اسی میں جیت پوشیدہ چاہتا تھا میں تم سے ہار جانا چاہتا ہوں باب شکریہ دو شیر اور پھر ترنم زغزل پر دو شیر یہ بھی میرا مشہل ہے بلکہ ہر مسلمان کا بلکہ ہر ہندوستانی کا مشہل چاہیے یہی جنون یہی ایک خواب میرا ہے یہی جنون یہی ایک خواب میرا ہے وہاں چراب جلادوں جہاں دھیرا ہے کیا کہنے یہی جنون یہی ایک خواب میرا ہے وہاں چراب جلادوں جہاں دھیرا ہے تیری رضا بھی تو شامل تھی میرے بجھنے میں تیری رضا بھی تو شامل تھی میرے بجھنے میں میں جل اٹھا ہوں تو یہ بھی کمال دھیرا ہے کیا 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 شکریہ بلکل آزمائش کا وقت نہیں ہے میں اب ایک غزل جو ان دنوں میں پڑھنا ہوں شاعروں میں سماد فرما لے یہ شاید آپ پہلی بار سنیں گے سنیں دوستے بہت امدہ بہت خوبصورت غزل بے فیض ایک چراغ بتایا گیا مجھے کیا کہنے بے فیض ایک چراغ بتایا گیا مجھے یہ آپ سب ہیں میں نہیں ہوں آپ سب ہیں یہ میں اور مجھے بے فیض ایک چراغ بتایا گیا مجھے بے فیض ایک چراغ بتایا گیا مجھے سورج بجھا تو ڈھونڈ کے لایا گیا بے فیض ایک چراغ بتایا گیا مجھے سورج بجھا تو ڈھونڈ کے لایا گیا مجھے سورج بجھا تو ڈھونڈ کے لایا گیا مجھے اور یہ ہماری تاریخ ہے آپ سے دس منٹ بانگتا ہوں یہ آپسی بات چیت پلیز پانچ منٹ کے لیے میں نے کچھ نہیں مانگا پوری رات سورج بجھا دوستو سنو ابراہ ہر ایک بار نیا پھول بن کے میں ابراہ ہر ایک بار ابراہ ہر ایک بار نیا پھول بن کے میں مٹی میں جتنی بار ملائیا گیا مجھے مٹی میں جتنی بار ملائیا گیا مجھے مٹی میں جتنی بار ملائیا گیا مجھے پہلے کہا گیا کہ لم آزاد ہے تیرے پہلے کہا گیا کہ لم آزاد ہے تیرے میں بولنے لگا تو ڈر آیا گیا مجھے مٹی میں بولنے لگا تو ڈر آیا گیا مجھے اور یہ ہم کون ہیں کبھی تو جیسے ندیم بھی کہہ رہے تھے کہ ہم کون ہیں یہاں پہ کبھی کبھی دہن میں سوال پیدا ہو جاتا ہے کانغس قلم کے بیچ رہا قید عمر بھر کانغس قلم کے بیچ رہا قید عمر بھر لکھا گیا مجھے نہ بھلایا گیا مجھے اور یہ شیر پھر وہ ہم کون ہیں اور یہ کاسٹیزم کے خلاف بھی ہے لکھا گیا مجھے نہ بھلایا گیا مجھے شامل تو کر لیا گیا اہباب میں مگر شامل تو کر لیا گیا اہباب میں مگر محفل میں سب سے دور بٹھایا گیا شامل تو کر لیا گیا اہباب میں مگر محفل میں سب سے دور بٹھایا گیا محفل میں سب سے دور بٹھایا گیا مجھے بے فیض ایک چراع بتایا گیا مجھے سورج بجھا تو ڈھونڈ کے لایا گیا مجھے محفل میں مجھے 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 تارو تار کے پھیک رہے تھے کچھ لوگ ہاں اس طرح سے ہی سلزتے پہنے جنرے بڑا ہی کامیاب بڑے خوش ہوئے منتظمین لیکن جب سب چلے کھائے تھے کچھ لوگ آئے کچھ دس پندرہ لوگ تھے وہ آئے بیک ساپ کے پاس اور کہنے کے بہت ہی ناکام مشاہرہ تھا تو انہوں نے کہا ایسا تو نہیں ہے آپ کے کیوں کہہ رہا ہے انہوں نے کہا صبح ہی نہیں جس مشاہرہے تو یہ اس علاقے کی جو رد جگوں کی جو ریت ہے نا اسے توڑنا ہے وہ ایک شیر میں نے کہا دا شاہد آپی کے لیے ہے وہ کہ دل پر لگی جو ٹھےس کبھی ٹوٹ جائیں گے دل پر لگی جو ٹھےس کبھی ٹوٹ جائیں گے پتھر ہے کیا جو آنکھ میں آسونہ آئیں گے کیا کہا بیٹھو گے پر سمیٹ کے جب شام کے قریب ہم ڈھن جائیں گے بیٹھو گے پر سمیٹ کے جب شام کے قریب یہ رد جگے یہ لوگ بہت یاد آئے گے تو یہ آزم گھڑ کے نام لکھ دیتا ہم تو وہ ایک غزل جعوید بھائی نے بہت دور سا آئے ہوئے ہیں جعوید نے آئے ہوئے تو پھر بھی آنا جانا پاتا ہی ہے یہ تو لوگ ڈاؤن کی مہربانی ہے شاید جو آپ آئے ہوئے ہیں اس کی خوشبو میری غزلوں میں سمٹ آئی ہے اس کی خوشبو میری غزلوں میں سمٹ آئی ہے اس کی خوشبو میری غزلوں میں سمٹ آئی ہے نام کا نام ہے رسوائی کی رسوائی ہے نام کا نام ہے رسوائی کی رسوائی ہے دل ہے ایک اور دو آلم کا تمن آئی ہے دل ہے ایک اور دو آلم کا تمن آئی ہے دوست کا دوست ہے ہر جائی کا ہر جائی ہے دوست کا دوست ہے ہر جائی کا ہر جائی ہے یہ شیر بناسی بھی ہوگا کہ جن کی یاد میں ہے اسد غزنوی اور محمد اسپر غزنوی ان کی نظر ان کے حوالے سے پڑھا جائے دوست کا دوست ہے ہر جائی کا ہر جائی ہے ہجر کی رات ہے اور ان کے تصاور کا چراغ ہجر کی رات ہے اور ان کے تصاور کا چراغ بزم کی بزم ہے تنہائی کی تنہائی ہے بزم کی بزم ہے تنہائی کی تنہائی ہے کونسے نام سے تعبیر کروں اس رت کو کونسے نام سے تعبیر کروں اس رت کو پھول مرجائے ہیں زخموں پہ بہار آئی ہے پھول مرجائے ہیں زخموں پہ بہار آئی ہے اور یہ جو زندگی میں میں نے کچھ دو ایک لائنیں اچھی لکھی ہے بہت اچھا شہر ہے بہت مجدار شہر ہے پھول مرجائے ہیں زخموں پہ بہار آئی ہے کسی ترتیب سے کاغس پہ گرے ہیں آنسوں کیا کہویت ہے کسی ترتیب سے کاغس پہ گرے ہیں آنسوں ایک بھولی ہوئی تصویر بھر آئی ہے کیا کہنے کا کسی ترتیب سے کاغس پہ گرے ہیں آنسوں ایک بھولی ہوئی تصویر بھر آئی ہے اس کی خوشبو میری غزلوں میں سمٹ آئی ہے بہت شکریہ